ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور ان کا خل عنوان کے تحت ہوئے اجلاس آم کے ساتھ وحدت اسلامی ہند کا سہروزہ استمع اختتام پذیر ہوا سہروزہ استمع میں ملک بھر کے سیکڑوں مندوبین نے شرکت کی اجلاس آم میں مسلمانوں کو حقی طرفداری اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی تلقین کی گئی بہدت اسلامی ہند کا اورنگ آباد کا سہروزہ اجتماع کئی معنوں میں اہمیت کا حامل رہا اس اجتماع میں ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے تعلق سے سنجیدگی سے غور و خوص کیا گیا اور حق و انصاف کا پرچم بلند کرنے کی تلقین کی گئی کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہم میں فیلس رہا ہوگا تو ٹھیک ہے اور نہیں ہوگا تو ہم کسی لیے داروں کے فیلس رہت نہیں باتیں کیوں نہیں کہتے ہیں جبکہ ہمیں ایک سرائی موقع رہت دیا جانتا ہے ہم نے مجرد کے ثابتش ہے ہم کے پاس پہلے میں میں نے آپ درخواست پسند کرنے کی بات نہیں کہیں کہ جب ہمارے بھوٹ کی کوئی اہمیتی نہیں لگی اجلاس عام میں حجوم تشیدوت شرعی امور میں مداخلت تلاخ سلاسہ اور حبل ودنی کے نام پر مذہبی منافرت پھیلانے والی سازشوں پر روشنی ڈالی گئی ساتھ ہی عالمی سطح پر ملت کی زبو حالی کے لیے مسلم حکمرانوں کی موجودہ روش پر زبردست چوٹ کی گئی ترکی کے صحافی جمال خاشقجی کے قتل کو حکمرانوں کی گمراہی سے تعبیر کیا گیا مسلم حکمرانوں کو جو اسلام کی رسوائی کا سبب کرنے ہیں یہ انسان ہے بلکہ یہ یہ ہمارے راہ پر قاتل نہیں ہیں یہ جمال خاشقجی کے قاتل نہیں ہیں یہ دین اسلام کے قاتل نہیں جاتا اسلام کی معنویت کو یہ سبب کر رہے ہیں اجلاس عام سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے مولانا عطا الرحمان وجدی نے کہا کہ ہندوستان میں اخلیتوں کو غلام بنایا جا رہا ہے مسلمان جب خوف زدہ ہو جائیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے ہمیں اللہ کے سیوا کسی سے بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہئے ہندوستان میں ایک ضرورتی ہے کہ آپ کو خوف زدہ کہہ رہا ہے تو آپ خوف سے کسی کر سکتے ہیں ہندوستان میں خوف زدہ عظمی ہو ہندوستان میں جو خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اسی کچھ فرم سے ٹاپ نہیں ہے جب ملت خوف زدہ ہو جائے گی تو وہ جو کچھ کر سکتے ہو جو نہیں ہے اس لئے ہمیں اللہ کے لئے جب کہ آپ یقین بچے ہیں ہمارے یقین ہونا ہی چاہئے ہمارے یقین ہے کہتا ہے کہ نظام مکمہ ہی ہے اور اس کے ساتھ سوی زندگی کی ضائعات ہیں اس موقع پر تعلیم کا بھگوا کرن اور مالی اعانت کے نام پر مدرسہ نظام کو ثبوتاز کرنے کا الزام آیت کیا گیا ساتھ ہی مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ صراط مستقیم کے راہ پر پوری دیانتداری سے عمل پیراہ ہو جائیں اسی میں قوم و ملت کی بھلائی ہے اس سیروزہ اجتماع اور اجلاس عام میں ملک کے طولو ارز سے ویدت اسلام ہند کے مندوبین نے شرکت کی نیوز ایٹین اردو کے لیے اور انگاباد سے ازر الدین کی ریپورٹ انڈیا موبائل کون